اب ایک چھوٹی سی اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں گلامی اور کس کس کی ہے بہت دل کو چوٹ پہنچتی ہے کچوٹ لگتی ہے جب یہ بات میں کہتا ہوں کہ انگریج آئے تھے لوٹ کرنے مارا ماری کرنے بربادی کرنے ہم کو پوری طرح سے ختم کرنے کے لئے اور جن انگریجوں نے سب سے زیادہ یہ کام کیے ہیں ان انگریجوں کو ہم کبھی بھولتے نہیں میں سب سے تاجہ نام لے کے کہتا ہوں ایک انگریج آیا اس دیش میں اس کا نام تھا ماؤنٹ بیٹن آپ کو معلوم ہے ماؤنٹ بیٹن آیا نہیں اس کو برٹین کی سنسد سے باقاعدہ بھیجا گیا برٹین کی سنسد نے پرستاؤ پاریت کر کے ماؤنٹ بیٹن کو بھارت کا گورنر جنرل بنائے اور پرستاؤ پاریت کرتے سمیں کیا بات لکھی گئی اس میں کہ بھارت میں ستا کا ہستانترن جب ہوگا تو اس سے زیادہ اوپیوک تو کوئی ویقتی نہیں ہو سکتا ماؤنٹ بیٹن سے زیادہ اوپیوک تو کوئی ویقتی نہیں ہو سکتا اس لیے اس کو بھیجا جائے کارن کیا ہے کارن اس کے بارے میں برٹین کی سنسد میں یہ کہا گیا بہت سنکیت میں کہہ رہا ہوں زیادہ اس پش نہیں کہہ سکتا اس بات کو کارن یہ بتایا گیا برٹین کی سنسد میں کہ ماؤنٹ بیٹن کی جو پتنی ہے ایڈوینا وہ بھارت کے کئی نیتاؤں کو سمال سکتی ہے اس پہ حسی امت یہ بہت گمبیر بات شرم کی بات ماؤنٹ بیٹن کی جو پتنی ہے ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن وہ بھارت کے کئی نیتاؤں کو سمال سکتی ہے اب سمالنے کا عرث آپ سمجھ لیجئے وہ کیا کیا کر سکتی ہے تو بھارت کے کئی نیتاؤں کو سمال سکتی ہے اور جن نیتاؤں کو یہ سمال سکتی ہے وہی سب سے زیادہ تیڑے ہیں بھارت میں وہی سب سے زیادہ تیڑے ہیں انہی کو یہ سمال سکتی ہے اس لیے ماؤنٹ بیٹن کو بھارت بھیجنا بہت ضروری ہے تو ایسی تیہ کر کے ماؤنٹ بیٹن کو بھارت بھیجا گیا آتے ہی اس آدمی نے آگ لگائی آگ پتائے کیا لگائی جنہ کو ایک طرف کھڑا کیا اور جنہ کو کہنا شروع کیا تم پاکستان کی مانگ کرو نا ہم دلوائیں گے نا تم کو پاکستان ماؤنٹ بیٹن جنہ کو بلاتا ہے اور بار بار کہتا ہے تم پاکستان کی مانگ کھڑی کرو نا ہم دلوائیں گے تمہیں پاکستان آپ کو معلوم ہے جنہ پاکستان نہیں مانگ رہا تھا نہ مسلمان تھا جنہ پاکستان نہیں مانگ رہا تھا جنہ کے نزدی کی مسلمان پاکستان نہیں مانگ رہے تھے ایک جنہ کا سہیوگی تھا ایک ہی سہیوگی اس کا نام تھا سہرہ وردی اس نے کبھی کہا تھا کہ ہم کو پاکستان چاہیے ایک سہیوگی تھا جنہ کا وہ کبھی کبھی کہہ دیتا تھا بھول چوک سے کہ ہم کو تو پاکستان لے کے رہنا ہے جنہ نے پاکستان نہیں مانگا جنہ کے نزدی کی لوگوں نے پاکستان نہیں مانگا اور ماؤنٹ بیٹن نے آ کے جنہ کو اتنا اتنا چڑھایا پاکستان مانگو پاکستان مانگو گھنٹوں گھنٹوں جنہ کی ماؤنٹ بیٹن سے میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں اس کو بھڑکایا جاتا ہے اس میں وہ بھڑکتا ہے اور بھارت کے کانگریس کے نیتاؤں کو جب ملتا تھا ماؤنٹ بیٹن تو بھارت کے کانگریسی نیتاؤں کو یہ سمجھاتا تھا کہ تم ان مسلمانوں کو کہاں سرپے ڈھوگے یہ تمہارے لیے کھاٹ کھڑی کر دیں گے ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے تمہاری پرمپرا ان سے الگ ہے ان کی پرمپرا تم سے الگ ہے تو کانگریسی نیتاؤں کو اس طرح سے بھڑکاتا تھا ماؤنٹ بیٹن بھڑکانے والا گورنر جنرل اس دیش میں آیا اور بھڑکاتے 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 اور اس کی پتنی کا بھارت کے نیتاؤں کے لیے استعمال کرتے کرتے اس نے اس دیش کے دو ٹکڑے کرا دی انتیم سمیں تک اس دیش کے دو ٹکڑے ہونے کی استطیق نہیں تھی انتیم سمیں کی بات کر رہا ہوں میں 1946 کی بات کر رہا ہوں 1946 تک یہاں پر سہمتی بن رہی تھی کہ نہرو جی پرائیم منسٹر ہو جائیں گے جنہ ڈپٹی پرائیم منسٹر ہو جائے گا پاکستان الگ نہیں کرنا پڑے گا بھارت میں ہی سم مل کے رہیں گے بھارت کا بڑا حصہ بن جائے گا اور جرورت پڑی تو راجیوں میں ادھراجی بنائے جائیں گے چھوٹے راجی بنائے جائیں گے اور چھوٹے راجیوں کو سنگ بنا کے ان کے اوپر ساشن بیوستہ میں انکولتہ لائی جائے گی یہاں تک سب تیہ ہو گیا جب تیہ ہو گیا کہ ایک پرائیم منسٹر ایک ڈپٹی پرائیم منسٹر پھر بھڑکا دیا اس نے ماؤنٹ بیٹن اور اس کی پتنی نے بھڑکا دیا ایڈوینا نے بھڑکا دیا اور وہ بھڑک اتنی دور تک گئی کہ ایک اتنا خراب اسٹیٹمنٹ ہمارے دیش کے پنڈت نہرو نے کر دیا جس نے دیش کے دو ٹکڑے کرا دیئے اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ میں جنہ کو میرے منتری منڈل میں چپراسی بھی نہیں بنا سکتا اوپ پردھان منتری بنانا تو دور کی بات ہے اب اوپ پردھان منتری بنانا دور کی بات ہے چپراسی نہیں بنا سکتا تو ماؤنٹ بیٹن نے جنہ کو اسٹیٹمنٹ پڑھا کے کہا دیکھو نہرو تمہاری اتنی عزت کرتا ہے تمہیں چپراسی نہیں بنا سکتا پھر جنہ کو ایک دم تم تمہت آگئی گصہ آیا اور اس کو لگا کہ اس کا اپمان ہو رہا ہے تو اس نے کہا اب تو میں دوسرے دیش کا پردھان منتری بن کے ہی دکھاؤں گا اور اس جد میں انگریجوں کا آگ میں گھی ڈالنا بھارت کے نتاؤں کو بھڑکانا اور پھر اس طرح کا اسٹیٹمنٹ آ جانا اس نے اس دیش کے دو ٹکڑے کرا دی اور دو ٹکڑے ہونے کے لیے کانون بنوا دیا اور مجھے دکھ ہے اس کانون کا نام رکھا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کوئی کانون نہیں ہے ایک دیش کے دو ٹکڑے کرنے والا کانون ہے پاکستان الگ بنے گا بھارت الگ بنے گا دونوں مل کر کومن ویلتھ میں ایک میمبر کنٹری کی طرح سے انٹری کریں گے یہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ میں تو جس آدمی نے یہ سارا کھیل کرایا ماؤنٹ بیٹن نے اس ماؤنٹ بیٹن کے بارے میں آزادی ملنے کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا پورے دیش کے بٹوارے کا ذمہ دار ایک انگریج ہدکاری ماؤنٹ بیٹن اس کی دھرم پتنی اور پوری انگریج بیوستہ ان کی برٹین کی سنسط جس نے ہمارے اکھنڈ دیش کو کھنڈ کھنڈ توڑا بانٹ دیا اس ماؤنٹ بیٹن کے پتر اس کے فوٹوگریف اس کی اسمرن کی ہوئی چیزیں اگر ہندوستان میں سجا کر رکھی جائیں تو آپ کا خون نہیں کھولے گا آپ کو گصہ نہیں آنا چاہیے ہمارے اکھنڈ دیش کو بانٹ دیا اور بانٹا ہی نہیں قتل عام مچوا دیا اس دیش میں آپ کو معلوم ہے دنیا کے کسی بھی دیش میں ڈیڑھ ورشوں میں اتنا بڑا قتل عام نہیں ہوا جو بھارت میں ہوا انیس سو چھالیس اگس سے شروع ہو کر انیس سو سیتالیس دسمبر تک چلا لاکھوں لاکھوں لوگ قتل کیے گئے اس دیش میں یہاں ہندوستان میں قتل کیے گئے ادھر پاکستان میں قتل کیے گئے اور قتل عام مچا وہ ایک طرف ہے لاکھوں لوگوں کا لاکھوں لوگ شرنارتی ہو گئے جندگی بھر کے لیے لاکھوں لوگوں کو پاکستان چھوڑ کر بھارت میں آنا پڑا اور بھارت کے بہت سارے لوگوں کو چھوڑ کر پاکستان میں جانا پڑا آپ کو معلوم ہے وہ شرنارتی آج تک اس دیش میں الگ الگ شہروں میں الگ الگ کولونیاں بسا کر رہے جن کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا سمپتیاں ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی ماں وہن بیٹیوں کے ساتھ جو بلاتکار ہوئے ہیں وہ پوری دنیا میں کسی دیش میں ادھارن نہیں ملتا جو ان دنوں میں ہوئے ہیں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی ہیں ایک دوسرے کی سر کاٹے ہیں اتنی ہیوانیت بھری وہ سمیں کی تاریخ ہے اور جس ویکتی کے کارن یہ سارا کا سارا ہوا مجھے بہت دکھ ہے اور افسوس ہے کہ وہ ماؤنٹ بیٹن کے چطر آج بھی ہندوستان میں جگہ جگہ لگے ہوئے ہمارے دیش میں اسپیتالی بجانے کی بات ہے اس کے چطر لگے ہوئے ہمارے دیش میں جگہ جگہ اس کے چطر لگے ہوئے بھارت دیش کی سمویدھان ایک شیرش سنس تھائیں ان میں ماؤنٹ بیٹن کے چطر لگے ہوئے ہمارے دیش کے آرکائیوز میں ماؤنٹ بیٹن کے چطر لگے ہوئے ہمارے دیش کے میوزیومز میں جگہ جگہ وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں خون کھولاتی ہیں وہ سب چیزیں ہٹا دینا چاہئے تھا ان کو مٹا دینا چاہئے تھا ماؤنٹ بیٹن کی ساری اسمرتی کو دل دماغ سے اور اس دیش کی تاریخ میں سے مٹ جانا چاہئے تھا پندر اگست انیس سیتالیس کے بعد ہم نے نہیں مٹایا وہ آج تک جیویت ہے اور ہماری چھاتی پر مونگ دلتی جیسا ہمیں محسوس کراتی ہے یہ گلامی کی نشانی ہمیں بہت جلدی ہٹانی پڑے گی ایڈوینا کی بہت ساری نشانیاں دلی میں ہیں ان ساری نشانیوں کو ہٹا کے ہم بہت ونمرتہ پوروک انگریجوں کو کہیں گے کہ ایڈوینا سے سمبندت جو کچھ یہاں پڑا ہوا ہے ماؤنٹ بیٹن سے سمبندت جو کچھ پڑا ہوا ہے آپ اس کو یا تو منگا لیجے ہم ان کو سمیں دے سکتے ہیں اور نہیں تو جلا کے پھیک دیجے وہ یاد کرنے لائک نہیں ہے وہ اسمرن میں رکھنے لائک نہیں ہے وہ اسمرتی میں درج کرنے لائک نہیں ہے کوئی یہ کہنے کہ جنہ نے پاکستان بنایا ہے جنہ مسلمان تھا ہی نہیں تو آپ کہیں گے کیا تھا شراب پیتا تھا وہ ماس کھاتا تھا اور ماس جہاں سور کا ماس کھاتا تھا اور سوامی جی سب سے خراب کام کرتا تھا بیاج پر پیسے دینے کا جو حرام ہے اسلام میں پورا کھاندان جنہ کا بیاج پر پیسے چلا کر اپنی جیون چلانے والا کھاندان تھا بیاج پر پیسے چلانا شراب پینا ماس کھانا اور وہ ماس کھانا جو اسلام میں ورجت ہے وہ سب اور نماز پڑھنا نہیں کبھی ہم تو مانتے ہیں نا پکہ نمازی ہے تبھی تو مسلمان ہوگا پانچ وقت کی جو نماز نہیں پڑھے وہ مسلمان کیسا وہ اپنے اللہ کو یاد نہ کرے وہ مسلمان کیسا اور آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں کا نیتہ نہیں رہا کبھی بھی جنہ اس دیش کے مسلمانوں نے کبھی بھی اپنا نیتہ نہیں مانا جنہ کو پاکستانیوں نے بھی نہیں مانا اور اور کبھی بھی پاکستان جنہوں نے نہیں مانگا ان کو جبرجستی دے دیا یہ جو سندھ کا علاقہ ہے نا یہ جو پنجاب کا علاقہ ہے سندھ پنجاب پورا پراند اور یہ بلوچستان پورا جس کو فرنٹیئر پروونس کہتے ہیں انہوں نے کبھی بھی سپنے میں بھی پاکستان نہیں مانگا ایک خطرناک انگریج نے جبرجستی ان کو پاکستان دے دیا اس انگریج کا نام تھا ریڈ کلیف اسی کا سیوگی تھا ماؤنٹ بیٹن کا ریڈ کلیف کو بھیجا گیا بریٹش پارلیمنٹ سے یہ کہہ کے آپ جاؤ اور آپ کی مرجی سے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں سیمہ ریکھا کھیج دو آپ کی مرجی سے سنیے شبد کو دھیان سے بریٹش حنصد میں پرستا ہوا ریڈ کلیف کو کہا گیا کہ آپ جاؤ آپ کی مرجی سے بھارت پاکستان کے بیچ میں لائن کھیج دو آ گیا اور اس نے بھارت کے نیتاؤں کو دو چار پانچ کو سمپرک کیا بھئی مجھے یہ کام ملا ہے مجھے ریکھا کھیج نہیں ہے بٹوارہ کرنا ہے یہ بھارت کی سیمہ یہ پاکستان کی سیمہ تو لوگوں نے ویروت کیا کہ بھئی تم ایسے کیسے لائن کھیج سکتے ہو تم ہوتے کون ہو یہ تیہ کرنے والے کہ یہ بھارت کی سیمہ یہ پاکستان کی سیمہ اس نے کہا میری آثورٹی ہے بریٹش پارلیمنٹ نے مجھے کہا ہے تو بھارت کے لوگوں نے کہا کہ بریٹش پارلیمنٹ کی ہم نہیں مانتے اور ہم تو اب آزاد ہو رہے آزاد ہونے کے بعد ہم تیہ کر لیں گے کہ کون سا علاقہ بھارت کا کون سا پاکستان کا تم جاؤ تمہاری ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ماؤنٹ بیٹن کی شہ پا کر اس کی مدد لے کر ریڈ کلیف نے اپنی مرجی سے منمانے طریقے سے ایک لائن کھیج دی وہی ہمارے دیش کی سیمہ ریکھا ہو گئی اور دربھاگے سے اس کو ریڈ کلیف لائن ہی کہتے نام بھی وہی پڑ گیا بھارت اور پاکستان کی جو سیمہ ریکھا ہے نا اس کا نام ہے ریڈ کلیف لائن اور دستہ ویجوں میں ریڈ کلیف لائن ہی درج ہے بھارت پاکستان سیمہ ریکھا وہ ریڈ کلیف سے ہمارا کوئی سبمند نہیں ہو سکتا اس سے ہمارے کوئی رشتے نہیں بن سکتے وہ تو ہمارے لئے خطرناک شیطان کے جیسا آدمی تھا جس نے ہمارے اور پاکستان کے بیچ میں منمانی سے ریکھا کھیج دی اس کا نام ہندوستان میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے اس مرن پتوں پر پتر کے علاوہ کے روپ میں بہت ساری گیلریز ہیں اس دیش میں جہاں جہاں میں گیا ہوں میوزیم کی گیلریز ہیں جہاں ریڈ کلیف کا فوٹو ہے ماؤنٹ بیٹن کا فوٹو ہے ایڈوینا کا فوٹو ہے یہ سب آگ لگاتے ہیں دل میں کیونکہ یہی ہمارے دیش کے بٹوارے کے لیے ذمہ دار ہیں اور یہی ہماری سیمہ ریکھت ہے اور جگہ جگہ ایسی سیمہ ریکھت ہے کردیس ریڈ کلیف نے کہ جگڑیں ہمیشہ ہوتے ہی رہیں اور جگڑیں کبھی ختم نہ موسیقی